بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشاندید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں ہمارے گاہ والے گھر کے پیچھے ایک گھنہ جنگل تھا جسے ہم نے کبھی اندر سے نہیں دیکھا تھا یہ ہمارے بچپن کی بات ہے جب ہم لوگ اس جنگل کے بارے میں ترہا ترہا کی باتیں کیا کرتے تھے اب تو مجھے بچپن کے وہ دن صحیح سے یاد بھی نہیں ہے اس بات کو بیس سال گزر چکے تھے جب میں اپنے گاؤں کے گھر واپس گئی مجھے وہاں جا کر بہت کچھ یاد آیا تھا اب میری عمر تقریباً تیس سال کے قریب تھی میری شادی ہو چکی تھی اور میں اپنے شہر کے پردیش جانے کے بعد تھوڑے دن اپنے گاؤں رہنے کے لئے آئی تھی میری شادی شہر ہوئی تھی اماں بابی تک گاؤں میں رہتے تھے جبکہ بھائی اور بھابی شہر میں رہتے اسی وجہ سے میرا رشتہ بھی وہیں کر دیا گیا تب میری شادی شہر میں ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ گاؤں کی یاد انسان کو کبھی کبھی بہت ستاتی ہے خاص کر اس وقت جب اس کا تعلق گاؤں سے ہو اور اس کی شادی یا ناکری شہر میں ہو جائے ایسے میں ہم جیسوں کے لئے یہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے یہ رات کا وقت تھا میں اپنی تائی کے گھر چہری ہوئی تھی کیونکہ جب بھی ہم لوگ گاؤں جاتے ہمارے لئے زیادہ تر تائیہ تائی کے گھر ہی انتظامات بھی ہوتے اور پھر وہاں پر اکثر میرے باقی کزن بھی ہوتے جن کے ساتھ مل کر باتیں کرنے میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا امہ اب ابھی تائیہ تائی کے گھر ہی رہتے تھے ہم لوگوں کا مشترکہ کھاتا چلتا تھا حالانکہ اس خاندان کو بٹے ہوئے سالوں گزر چکے تھے مگر اب بھی گاؤں میں رہنے والے ہمارے خاندان کو تائیہ اور تائیہ نے سنبھالا ہوا تھا ہم لوگ کبھی کبھی چچا کو خرچہ دے دیتے جس کی وجہ سے وہ ہم پر بہت زیادہ مہربان تھے خیر میں ان کے خلوص کی یہی وجہ تو نہیں بتاؤں گی لیکن ہم لوگ ان پر بھی بوجھ نہیں تھے بہرحال رات کا وقت تھا آج میں اور میری تقریباً سبھی چچا زاد بہنیں ایک ہی کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی ہم لوگوں کا موضوع گاؤں میں واقعے وہ جنگل تھا جسے آج تک کسی نے اندر سے نہیں دیکھا تھا ابھی ہم یہ باتیں گر ہی رہے تھے کہ تیز ہوا چلنے لگی تھی شاید کہ موسم اب رالود ہو رہا تھا میں نے سوچا اور واقعی ایسا ہی تھا موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں تھے لیکن ابھی ہونے والی آندھی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ صبح بارش ضرور ہوگی ابھی یہ آندھی چل ہی رہی تھی کہ اسی جنگل سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو یہ آواز کسی بچے یا عورت کی لگ رہی تھی میں نے اپنی چچا زاد بہنوں کی طرف دیکھا اس آواز نے انہیں بلکل بھی حیران نہیں کیا تھا جبکہ میں تو مارے خوف کے تھر تھر کام رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کیا ہمارے بولنے کے بعد یہ آوازیں شروع ہوئی ہیں میں نے نادیا اور سادیا سے پوچھا نہیں بھئی یہ آوازیں تو روز ہی رات کے وقت آتی ہیں تو کیا تم لوگ ان آوازوں سے ڈرتے نہیں ہو میں نے پوچھا یہ تو کسی عورت کے رونے کی آواز ہے ہاں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے سادیا نے جواب دیا تھا لیکن ہم یہ جان کر کیا کریں گے کہ عورت کی ہے یا بچے کی آواز ہے ہو سکتا ہے کسی جن یا چڑیل کی آواز ہو یہ کہہ کر سادیا ہسنے لگی تمہیں ان باتوں پر ہسی آتی ہے مجھے تو یہ بہت ڈراؤنا خواب لگتا ہے میں نے سادیا سے کہا تھا ڈراؤنے خواب کی کیا ضرورت ہے اس گاؤں میں تو دن بھی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتا جنگل میں جانے والی کئی عورتیں بتاتی ہیں کہ اس کالی پہاڑی کے پیچھے کوئی بلا رہتی ہے آج تک اس نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں لیکن شاید اس لیے نہیں کہا کیونکہ سب عورتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں جس دن کوئی اکیلی عورت وہاں گئی تو اس کی خیر نہیں سادیا مجھے چھڑتے ہوئے بولی تھی میں عورت نہیں لڑکی ہوں میں نے چھڑتے ہوئے کہا تھا لڑکی ہو یا جو بھی اگر تمہاں اکیلی جاؤ گی تو تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا نادیا نے سنجید کی سے کہا تھا گویا تم سب مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو میں نے کہا ہاں ڈرانے کی کوشش ہی سمجھ لو مگر یہ بات میں تمہیں سنجید کی سے بتا رہی ہوں کہ کبھی اس جنگل کی طرف اکیلے جانے کا سوچنا بھی مت وہاں جو بھی گیا ہے وہ ڈرا ضرور ہے اور تم تو جانتی ہو انسان کی موت ہر دفعے صرف کسی کے کاٹنے یا نقصان پہنچانے سے نہیں ہوتی بعض اوقات انسان کسی درندے کے خوف سے بھی موت کے موں میں چلا جاتا ہے اس لئے محترمان تو وہاں جانے سے گریز کرنا ہمیں تمہاری فطرت اچھی طرح معلوم ہے نادیا اور سادیا دونوں ہی مجھے سمجھانے لگیں مجھے ان کی بات سے ذرا بھی ڈر نہیں لگا تھا بلکہ میں جنات کے بارے میں جب بھی سنتی ہمیشہ پر جوش ہو جاتی میرا خیال تھا کہ جنات کے بارے میں جانا ہر ایک کا حق تھا اور ہمیں بھی ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے اسے ایک سائنسی مضمون کی طرح لے کر اس موضوع پر تحقیق کرنا چاہیے نہ کہ ہم اسے خوف کی علامت سمجھ کر ہمیشہ کے لئے نظر انداز کر دیں میں نے نادیا اور سادیا سے کہا کہ مجھے کل اسی جنگل میں جانا ہے میرے آگے ہاتھ جڑنے لگیں خدا کا خوف کرو اس جنگل میں آج تک کوئی نہیں گیا وہ بھی اکیلے تم کیوں جانا چاہتی ہو نادیا اور سادیا نے پوچھا میں نے انہیں ساری کہانی سمجھا دی کہا کہ کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار میں ہوں بیسے بھی ہم ایک کافلے کی صورت میں چلیں گے اگر کچھ ہوگا بھی تو ہم اسے نمٹ لیں گے اگر تم لوگ چاہو تو میں اپنے ساتھ اپنا دفاع بھی لے سکتی ہوں میں نے انہیں سمجھانے کی اور منانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طور پر بھی اس عمر پر راضی نہیں تھی کیونکہ ان کے خیال میں خطرناک کام تھا خیال میں نے اسی وقت سونے کے لیے آنکھیں موند لی تھی کیونکہ میرا ارادہ پکا تھا میں نے صبح ہر صورت کالے جنگل میں جانا تھا صبح تقریبا سات بجے سب کی آنکھ کھل گئی تھی سردیوں کے دن تھے ہم نے سات بجے نماز ادا کی اور پھر سب لوگ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئے نادیا اور سادیا ناشتہ بنانے لگیں میں کچن میں ہی بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی کافی دیر گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا تب تک انڈے پراتھے اور چائے بن کر تیار ہو چکا تھا ہم سب نے مزیدار ناشتہ کیا اس کے بعد گھر میں کوئی خاص کام بچا نہیں تھا کیونکہ گھر میں صرف لڑکیاں ہی تھی برطن وغیرہ اسی وقت دھل گئے تھے جبکہ میرے تایا اپنے کسی کام سے صبح صبح ہی چلے گئے تھے ہم لوگوں کے لیے پورا گھر خالی پڑا تھا تائی ویسے بھی دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی اب ہم چار لڑکیاں تھی نادیا سادیا کے علاوہ میری دو اور بھی پھوپیزاد آ گئیں میں نے جب اپنی پھوپیزاد بہنوں کو یہ منصوبہ بتایا تو وہ خوش ہو گئیں بولیں کہ ہاں یہ چلے یا نہ چلے ہم تو تمہارے ساتھ ضرور جائیں گی کیونکہ ہم بھی نہیں یہ کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ رات کے وقت جو آواز آتی ہے اس کا کوئی تو سراغ لگاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عورت ہو جسے مدد کی ضرورت ہو اس بات پر نادیا خفا ہو گئی بولی کہ میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں میں اسی گاؤں کی باسی ہوں میں جانتی ہوں کیسا کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی عورت ہی ہوتی تو اس کی آواز اتنی انچی کیونکہ ہوتی تم لوگ ایک معمولی سی بات سمجھ نہیں پا رہے وہاں جا کر اپنا نقصان کرو گے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی سادیا اور نادیا ایک صرف ہو گئیں ایک ساتھ تھے مزرہ اور زرین کو لے کر میں نے کالے جنگل جانے کا فیصلہ کیا آدھی راستے تک سادیا اور نادیا بھی ہمارے ساتھ آئی تھیں کیونکہ وہ ہمیں منع کر رہی تھی مگر ہم لوگ رکے نہیں جنگل کی تقریباً دہلیز پر چھوڑ کر ہمیں یہ لوگ واپس چلے گئے تھے ہم نے بھی انہیں خوب بے وفائی کے تانے دیئے اور جنگل میں داخل ہو گئے میں نے کالے رنگ کے جوتے پہن رکھے تھے میں بہت پر اعتماد تھی کہ کچھ بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا ویسے بھی دن کے وقت کون سے جنات اور کون سی چڑے لیں یہاں تو صرف غاس ہی غاس ہے میں اور زرین آگے آگے جا رہے تھے جبکہ ہمارے پیچھے ازرہ آ رہی تھی ازرہ بہت خاموش سی لگ رہی تھی معاملہ کچھ محبت کا لگ رہا تھا میں نے دیکھا زرین اسی کچھ بتانا چاہ رہی تھی ازرہ اور زرین آپ اس میں سرکوشیاں کرنے لگیں تو مجھے اچھا نہیں لگا مجھے لگا جیسے میں ان دونوں کے بیچ میں مخل ہو رہی ہوں بیسے بھی محبت کو ایک رازدان کی ضرورت ہوتی ہے میں تو کافی عرصے سے شہر میں رہ رہی تھی ایسے میں میری ان سے زیادہ بے تکلفی بھی نہیں تھی کہ میں ازرہ سے پوچھ سکتی کہ آخر کیا ہوا ہے وہ کچھ پریشان سی زرین کو اپنی بات بتا رہی تھی یوں میں تھوڑا آگے ہو کر چلنے لگی میں چاہتی تھی کہ ان دونوں کو بات کرنے کا موقع ملے اور شاید وہ آئے بھی اسی لیے ہی تھی تاکہ آپ اس میں کچھ بات کر کے کہیں جانے کی منصوبہ بندی کر سکیں اب مجھے ان کا ارادہ نظر آ رہا تھا لیکن میں چھپ تھی میں آگے آگے جا رہی تھی ان کی بات مجھے ذرا بھی بری نہیں لگی تھی ان کی باتوں کی آواز مجھ تک آنا تھوڑی بند ہو گئی تھی کیونکہ میں جان پوچھ کر ان سے تھوڑا دور چل رہی تھی اتنے میں میں ایک جگہ بیٹھ گئی میں نے دیکھا زرین اور ازرا کافی پیچھے تھی ایک بڑھی عورت سر کے پار سے آ رہی تھی اس نے لکریوں کی ایک گٹری اٹھا رکھی تھی اور وہ بہت زدہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی اس نے ایک ہاتھ میں لاتھی پکڑی تھی دوسرے ہاتھ سے سر پر لکریوں کا گٹھا رکھا تھا جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ترس آ گیا بڑھی عورت تھی نہ جانے کس کی ماں تھی بیچاری سردی کے اس موسم میں بھی لکریوں اٹھائی جا رہی تھی میں فوراں بھاگ کر اس کے پاس گئی امہ جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اتنی سردی ہے آپ کو لکریوں لانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا آپ کے بچے کتنے خودگرز ہیں میں ایک دم باتیں کرنا شروع ہو گئی بڑھی عورت نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی وہ بڑھی ہرگز نہ لگتی تھی بلکہ ایک جوان عورت معلوم ہوتی تھی ہاں بیٹی تم صحیح کہہ رہی ہو بس آج کل کی اولاد کسی کی کہاں سنتی ہے تم بہت نیک بچی لگتی ہو تم نے میرا پوچھ اٹھایا بڑھی عورت نے لکری کی گٹری مجھے دیتے ہوئے کہا تھوڑی سی حیران بھی تھی کہ ایک دم ہی بڑھی نے مجھے اپنے بوچھ اتار کر دے دیا لیکن کیا کر دی چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی اس نے مجھے اور کچھ نہ کہا باتیں کرتی ہوئی بولی اگر تم مجھے لکری کی یہ گٹری میرے گھر تک پہنچا دو تو میں تمہاری احسان مند ہوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں آپ جہاں تک کہیں گی میں آپ کے ساتھ چلوں گی اب بڑھی میرے ساتھ چلنے لگی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی ٹرانس کی قیفیت میں بڑھی کے ساتھ کچی چلی جا رہی ہوں خیر میں نے چلتے چلتے اسے سوال پوچھا امہ جی آپ نے بھرے گاؤں کو چھوڑ کر اس جنگل میں اپنا گھر کیوں بنایا ہے یہاں تو بہت سردی ہوگی میں نے سنا ہے کہ یہاں غیر مرائی مخلوق بھی رہتی ہے میں اصل میں بڑھی سے جنات کے قصے سنا چاہ رہی تھی ہاں بیٹی تم نے بالکل صحیح سنا ہے لیکن ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا بڑھی یہ کہہ کر مزید تیز تیز قدم چلنے لگی میں حیران تھی کہ اگر بڑھی میں اتنی ہی جان اور بجلی تھی تو اس نے اتنی بڑی گٹری لکڑی کی مجھے کیوں تھمائی مگر اب سمجھ میں آیا بڑھی دراصل جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتی تھی خیر اب میں تیزی سے اس کے پیچھے چلنے لگی مجھے ایک تو بار ازرا اور زرین کی آواز بھی سنائی تھی وہ شاید مجھے بلا رہی تھی مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بڑھی کے ساتھ اس کی جھومپری تک آ گئی یہ ایک عجیب سی کالے رنگ کی مٹی سے بنی جھومپری تھی جس میں اندر آگ جل رہی تھی لگتا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہا ہو آگ کے پاس میں نے بیٹھنے سے گریز کیا تھا کیونکہ میں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے بڑھی خود بھی آگ کے پاس نہیں آنا چاہ رہی تھی ایک لکڑی کھول کر مجھے دینے لگی یہ اس میں ڈال دو میں نے لکڑی آرام سے آگ میں رکھ دی تم کچھ کھاؤ گی بڑھی نے جیسے زبردستی مجھ سے پوچھا ہو نہیں میں گھر سے کھا کر آئی ہوں میں نے رسمن جواب دیا اچھا اب میں چلتی ہوں یہ کہہ کر میں اٹھنے لگی تو بولی ارے ابھی کہاں جاتی ہو یہ لو تازہ دودھ کا گلاس پی کر جاؤ بوڑھی نے دودھ کا گلاس میرے سامنے کیا میں نے گھٹا کر دودھ کا گلاس اور خجوریں کھا لی پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو گاؤں کے کسی گھر میں خجوریں نہیں دیکھی کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا گاؤں میں صرف رمضان کے مہینوں میں ہی خجوریں وغیرہ دیکھی جاتی تھی مجھے کچھ عجیب سا لگا اتنے میں وہ بوڑھی کمرک سے اندر آئی اور اس نے دروازے کو سور سے بند کر دیا اس کی نیلے آنکھیں اندھیرے میں چمکنے لگی تھی مجھے اس سے خوف آنے لگا اما جی مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے یہ کہہ کر میں اٹھی تو اس نے مجھے دھکا دیا اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوش و ہواس کھو دے تھی میرے دماغ میں آگ والی بات آئی وہ عورت آگ سے بری طرح بھاگ رہی تھی مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ عورت آگ سے دور بھاگتی ہے تب ہی میں اس طرف ہو گئی جہاں آگ والی لکڑیاں تھی میں نے ایک لکڑی اٹھائی اس بوڑھی کی طرف بڑھائی تو وہ چیخیں مانے لگی بلکل ویسا ہی رونا جیسا کہ میں نے رات کے وقت سنا تھا اسی لکڑی کو اٹھائے ہوئے میں نے دروازہ کھولا اور اس کمرے سے باہر بھاگی مگر باہر بہت سردی تھی تو اسی وجہ سے لکڑی کی آگ زیادہ دیر تک جل نہیں سکی اور تھوڑی ہی دیر میں بھج گئی اب تو اس کی تقریباً رفتار کسی چمگادر کیسی تھی وہ اڑنا رہی تھی اور اس میں کوئی فرق بھی نہ تھا مجھے تو گاؤں کے جنگلوں کا راستہ بھی نہیں آتا تھا میں اس کے آگے آگے بدحواسوں کی طرح بھاگ رہی تھی ایک جگہ جا کر پتھر سے ٹھوکے لگتے ہی میں زمین پر گر پڑی وہ بڑھی اپنی شیطانی حسی کے ساتھ میرے ساتھ بڑھی رہی تھی کہ میری نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو تھوڑی دور واقعی ایک درخ کے نیچے بیٹھی تھی مجھے لگا کہ اچھی صورت ہوگی شاید میری یہ کوئی مدد ہی کر دے ازرا اور زرین نہ جانے کہاں چلے گئی تھی میں بھاگ کر اس لڑکی تک پہنچی لڑکی نے مجھے ہاتھ سے اپنی زنجیر توڑنے کا اشارہ کیا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں نے وہ زنجیر ایک چھٹکے سے کھول دی اور پھر کیا تھا شاید یہی میری نیکی تھی جس نے مجھے اس بوڑھی عورت کے عذاب سے بچا لیا وہ خوبصورت لڑکی جو درخ کے نیچے بیٹھی تھی یک دم اٹھی اور اس بوڑھی سے نبر تازمہ ہو گئی بوڑھی عورت اپنے موں سے آل فول پکنے لگی وہ بہت بری بری باتیں کر رہی تھی مجھے اس کی زبان بھی سمجھ نہ آئی تھی میں ان دونوں کا تماشا دیکھنے لگی یہاں تک کہ اس خوبصورت لڑکی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس عورت کی جھنپڑی سے جا کر وہ ساری جلتی ہوئی آگ والی لکڑیاں اٹھا لاؤں عورت کی بات سن کر میں دلزی سے بھاگی جھنپڑی میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی مگر میں جانتی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے اگر میں ایسا نہ کرتی تو یقیناً میری لئے بھی بہت مشکل ہوتی شاید اس بوڑھی عورت سے نبر تازمہ ہونا اب اس خوبصورت لڑکی کے لئے کوئی آسان کام نہ تھا اس کے لئے اسے میری مدد کی ضرورت تھی سو اس نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا دور کر میں اس چھنپڑی میں پہنچی ساری لکڑیاں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور خود کو بچتے بچاتے اس آگ کو بھی برقرار رکھے میں اس لڑکی اور بوڑھی عورت تک پہنچی جہاں وہ جھگڑ رہی تھی لڑکی نے مجھے دیکھتے ہی کہا اس کے بالوں کو آگ لگا دو جلدی کرو لکڑی اس کے قریب لاؤ اور اس کے بالوں کو آنکھ لگا دو میں نے ایسا ہی کیا بوڑھی تڑپ میں لگی تھی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی میں نے ایک لکڑی جو اس کے بالوں کے قریب کی اس نے مجھے زوردار جھٹکا اپنی گوہنی سے مارا اور میں دور جا گری خوبصورت لڑکی جو ابھی تک کھڑی اس سے لڑ رہی تھی بوڑھی دوسری لکڑی سب لکڑیاں لا کر اس کے بالوں پر گرا دو اب تو مجھے بھی جوش آ گیا مجھے اپنے ہاتھ چلنے کی بھی پرواہ نہ رہی میں نے سب لکڑیاں اکٹھی کر کے اس عورت کے بالوں کے قریب لے جا کر اسے آگ لگا دی بوڑھی کے بالوں کو آگ لگتے ہی زوردار آگ بھڑک اٹھی اور اس کی چیخیں آسمان کو پہنچنے لگیں لڑکی نے بوڑھی کے ہاتھ چھوڑ دیے اب وہ بوڑھی عورت زمین پر گر کر تڑپنے لگی تھی مجھے بھی اس سے اب ڈر لگنے لگا تھا میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا وہ میری طرف آئی میرا ہاتھ پکڑا اور بولی بھاگو یہاں سے میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف آنے لگی ہمیں بھاگتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی جیسے ہی ہم جنگل کی آخری کونے تک پہنچے لڑکی نے میرا ہاتھ چھوڑا اور بولی اب خطرے کی کوئی بات نہیں تم آگے آسکتی ہو اس نے یہ کہہ کر مجھے آگے آنے کو کہا میں نے تھنڈی آہ بھری اور لڑکی کے پیچھے پیچھے آنے لگی تم کون ہو تم نے مجھے کیوں بچایا میں نے اسے پوچھا تو وہ اپنی درد بھری داستان سنانے لگی جیسے تم یہاں پہنچی ہو میں بھی اسی تجسس میں یہاں آئے تھی وہ بھی اپنی منگنی سے ایک مہینہ پہلے لگتا ہے کہ تم نے میری داستان نہیں سنی لوگ تو اب تک مجھے بھول بھی چکے ہوں گے کیونکہ میں یہاں دو سال سے قید ہوں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس قدر بھیانک ہو جائے گی یہ بڑھی عورت جسے تم نے جنگل میں بھٹکتے دیکھا ہے یہ دراصل ایک پرانی نسل کی چڑیل یا پھر کہو تو جن ذاتی ہے اس کی عمر دھل چکی ہے اب یہ اپنی جوانی واپس لانا چاہتی ہے اس کے خاندان اور قبیلے کے باقی لوگ ابھی تک جوان اور خوبصورت ہیں کیونکہ وہ اچھے آمال کرتے رہے ہیں جبکہ یہ برے عملوں میں پڑ گئی برائی کا راستہ چنا بلکہ اپنے خاندان اور دوستوں سے بھی وغاوت کی بس اسی وجہ سے باقی لوگوں نے اسے چھوڑ دیا یہ نہ صرف پریشانی اور جادو گروہ کے چکروں میں پڑ کر پریشان رہ گئی بلکہ اس نے کسی دوسری عورت کا روپ چرانے کے لیے اور برائیاں شروع کر دیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا تعلق کس مخلوق سے ہے میں نے اسے کئی بار اسی طرح لکڑیاں لے جاتے دیکھا تھا حالکہ اس کام میں زیادہ تر لوگ اپنے لیے گیس کا استعمال کرتے ہیں میں اسے دیکھتی تو سوچتی کہ بڑھی عورت بیچاری اس عمر میں بھی لکڑیاں لے جا رہی ہے اس کے بچے بچیاں اس کے کام نہیں آتے یہی ہمدردی ایک دن مجھے لے ڈوبی میں اس کے ساتھ آگئی اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر تھوڑا بہت کھانا کھلایا اور پھر مجھے گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کی میں نے تو اس کی دی ہوئی کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد میرے پیٹ میں درد ہوا نیند کا چھونکا آیا جب میں اٹھی تو زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی اب یہ عورت روز مجھ پر ترہ ترہ کے عمل کرتی یہ میرا روپ چرانا چاہتی تھی مجھے اپنی بڑھی صورت دینا چاہتی تھی مگر خدا جسے رکھے اسے کون چکھے میں نے بھی اس بڑھی عورت کی باتوں پر خوف کھانے کی بجائے اللہ کی عبادت شروع کر دی یہ مجھے باندھ کر رکھ دی بس کھانا کھلاتی اور میری ضرورتیں پوری کر دی اس کے علاوہ اس نے مجھے بس سانس لینے کی اجازت دی ہوئی تھی اللہ نے میرے لئے انتظام کرنا تھا سو تمہیں یہاں بھیج دیا جب ہی آج تم نے مجھے یہ زنجیر توڑ کر کھولا تو میں آزاد ہوئی میں جانتی تھی کہ یہ آگ سے خوف کھاتی ہے کیونکہ یہ جب بھی آگ چلانا ہوتی مجھے سامنے کر دی میں نے کئی بار اسے جلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی آج تمہاری مدد سے یہ سب ممکن ہو پایا خدا تعالیٰ کسی کو بھی بینہ کسی مقصد کے مشکل اور مسئیبت میں بھی نہیں ڈالتے اگر آج تم نہیں آتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا یہ کہہ کر وہ لڑکی غائب ہو گئی وہ کہیں دور چلی گئی میں اسے ڈھونٹی ہی رہ گئی اس کے بعد میں نے ازرا اور زرین کو گھر آ کر یہ بات بتائی بڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی انہوں نے مجھے آوازیں دینے کی کوشش کی مگر میں نے جواب نہیں دیا پھر میں نے اس لڑکی کا پوچھا جس نے اپنی منگنی کے بارے میں بتایا تھا کہنے لگیں ہم تو گاؤں میں کسی ایسی لڑکی کو نہیں جانتے خدا جانے یہ کون تھی جو تمہیں ملی لیکن تمہاری مدد کر گئی تم اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو اور دوبارہ وہاں جانے کا سوچنا بھی مت اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقا